بہت ساری خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں انزی بھائی کی خبر آ گئی انزی بھائی آتے ہیں تو میرے ذہن میں یازو اور سایہ آتی ہے لیکن وہ خبر یہ نہیں ہے انہوں نے محمد حفیظ کو ہٹانے پہ انزی بھائی نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے بولا کہ پلیئرز کے اوپے ساری ذمہ داریہ ڈال دی جاتی ہیں اوفیشلز خود کوئی ذمہ داری نہیں لیتے پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ جب نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کے آپ کا میچ خراب ہوا تو آپ نے اس کی بیسٹس پہ حفیظ کو نکال دیا تو وہاب ریاض کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں آئے تو دونوں ایک ساتھ ہی تھے رسیم بھائی یہ بات تو ایسے انزی بھائی کی کچھ میک سینس کہ وہاب ریاض اپنی جگہ پر برجمان ہے لیکن حفیظ بھائی کو اٹھا دیا دیکھیں حفیظ بھائی اس لیے بھی ہٹ گئے کہ وہاب ریاض اس وقت ایتھارٹی دکھائی دے رہے ہیں اگر حفیظ وہاں پہ موجود ہوتے تو وہ کہتے ہیں ایک میام میں دو تلواریں بہت مشکل ہو جاتا تو حفیظ کے اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے وہ سلمان بٹ کا بھی معاملہ ہوا تھا کہ جب مشیر لگایا تھا وہاب ریاض نے تو انہوں نے منع کر دیا تو دو تین چیزیں تھیں حفیظ کے اٹھنے کی جو وجہ بنی تھی وہاب ریاض زہر محسن نکوی صاحب کے اتنا قریب دکھائی دے رہے ہیں وہ مشیر تھے سپورٹس کے وہ نگرہ وزیر حالہ تھے تو وہ ایک ساتھ دکھائی دے رہا ہے جس جگہ پر بھی ہوتے ہیں میں نے آج پہلی تصویر دیکھی ہے کہ جہاں پہ وہاب ریاض موجود نہیں تھے جب وہ فرنچائز آنر سے ملے وہاں پہ سلمان نصیر تھے اور ایک دو آفیشلز بیٹھے ہوئے تھے سویب شیخ اور نائلہ باقی کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ ورنہ وہاب ریاض ہر جگہ پہ دکھائی دے رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ وہاب ریاض تو ایک ایتھارٹی ہے اور یہ سواب دید ہے محسن نکوی صاحب کی کہ وہ کس کو لے کے چلتے ہیں جس کو وہ لے کے چلنا چاہیں گے وہ اس کو لے کے چلیں گے اچھا تو یہ جو انزوام بھائی اس وقت میں تنخیت کر رہے ہیں کہ جی پلئیرز پہ ساری زمداری ڈال دی ہے اوفیشل زمداری نہیں لیتے ہیں تو یہ بات کتنی اب تک صحیح ہے کہ اوفیشلز کی زمداری کیا بنتی ہے اوفیشلز کی زمداری بنتی بھی ہوگی اس حوالے سے بلکل بھی نہیں بنتی نا دیکھیں نا اوفیشل کی زمداری یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن یا باقی جتنے بھی اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں انٹرنشنل ڈومیسٹک ہے وہ کوچ کا تقرور کرتے ہیں وہ اسسسٹنٹ کوچ کا تقرور کرتے ہیں وہ بولنگ کوچ کا بیٹنگ کوچ کا پوری ٹیم مینجمنٹ کپتان کو تو گراؤنڈ میں اب یہی لوگ ٹیم کو لڑوا رہے ہیں تو سوال تو انہی سے ہوگا جواب تو انہی سے ہوگا ہاں اس مینجمنٹ میں فالٹ ہو رہے ہیں وہ ان کے جو مینجر کا کام ہے اگر اس کے اندر کوئی فالٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھئی ان کی غلطی تھی مثال کے طور پر ٹیم مینجر کی کوئی رسپومسیلیٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیم کی خراب پرفارمنس کے وہ ذمہ دار ہیں ہاں ٹیم کی کوئی ٹریولنگ متاثر ہو گئی وہاں پہ کوئی مینجر کا جو کام تھا وہ اگر نہیں کر سکے کوئی بوکنگ تھی کچھ اس طرح نہیں ہو سکا جو انہیں کرنی چاہیے تھی پریکٹس کے ایریا کون سا ہوگا اگر اس میں وہ ناکام ہوئے تو مینجر کی ذمہ داری ہے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کی یا ڈومیسٹک ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری اس جگہ پہ بنتی ہے جو ان کا اپنا کام ہے جب انہوں نے آپ کا تقرور کر دیا اب اس کے بعد تو کوچھ جواب دیں گے انزی بھائی کیوں تنقیدیں کر رہے ہیں کیوں تنقید کر رہے ہیں انزی بھائی کیا ہوگیا انزی بھائی کو میرے خیالے اوفیشل کیا ذمہ داری لیں گے ایسی اگر سٹیٹمنٹ دے رہے تو کسی وجہ گیا ہے اوفیشل سے یہاں تو پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ اوفیشل آپ نے کسی کرکٹر کو لگایا یا کوچ لگایا یہ آپ نے غلطی کی تھی اس کے ریزلٹ آ رہے ہیں لیکن جب ریزلٹ آ جاتے ہیں اس کے بعد پوچھا جاتا ہے یا ان کے اوپر کرٹسائز ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا تقرور کیا تھا لیکن وہ اتنا ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا مین تو ذمہ دار وہ ہے بھائی آپ نے مجھے یہاں پہ بٹھایا یہ ظاہرہ سٹیٹمنٹ منتا نہیں ہے ایسے بارہ لندی بھائی اپنا ایک تجربہ رکھتے ہیں اب کیا سوچ کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیئے یہ تو اللہ ہی جانے